لیڈر کہتے ہیں کہ لیڈر ایک مشکل وقت میں اپنے آپ کو خود کو آگے لے کر چلتا ہے تو جنتہ آپ سے کیا امید رکھے دوسرا اے ہے کہ چلیے مان لیا بجلی پانی صفائی نالی کورا سب کچھ ٹھیک ہے ہوتے رہیں گے آپ کی بات ہے لیکن ایک بات پہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اس ایریے میں کہ ہماری بچیاں دو کلومیٹر تین کلومیٹر دور اسکولوں میں جاتی ہیں پریشانیاں اٹھاتی ہیں لڑکے ہیں جینٹ سے کوئی بات نہیں چلے جائیں گے ہارڈ ورک جانتے ہیں لیکن بچیاں جاتی ہیں انہیں اتنی پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے کیا کریں گے گلیوں میں اتنا کورا کچھرا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایک سوٹی سی ڈسپینزری ہے بائی چانس کوئی پریگنٹ یعنی کوئی گرب بوتی مہیلہ کو امرجنسی پڑ جائے تو اس کے لیے کیا سویدہ ہے نمشکار آداب سسریغال آپ دیکھ رہے ہیں جنتا وانتا اور جنتا وانتا میں آپ کا سواگت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو میں نے آپ کو دھارمک اسطل دکھائے دھارمک ویڈیو دکھائے دھرم گروہوں سے ملائے ہندو مسلم سیکھ حسائی شیعہ سننی سب دھرموں سے ملائے لیکن یہ ایک فیلڈ نیا ہے راج نیدک کا راج نیدک میں گھسنا نہیں چاہتا ہوں اور نہ ہی میں جانا چاہتا ہوں نہ ہی مجھے اتنا انٹریسٹ ہے لیکن کچھ لوگ ایک مانوتہ کے پرتیق ایک یعنی انسانیت کے بطور پر لوگ کچھ لوگ یہ فرمائز کر رہے ہیں کہ اب جیسی جنگ چل رہی ہے یہاں پہ وارڈ بائی وارڈ دوستو میرا یہ پہلا انٹریو ہے اس چینل پر سی پی آئی ایم پارٹیگا اس کے امید وار وارڈ نمبر دو سو تیتالیس مستحباز سے یہاں کی جو امید وار ہے زینہ زہرہ دھرم پتنی مرزا مہدی رضا کیے جی ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو سوال جنتہ کے ہیں یعنی آپ کے ہیں ہمارے ہیں یہ محلے میں یعنی اپنے وارڈ میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں کیا چینجنگ لائیں گے یہ جنتہ وانتہ میں آپ کا سواگت ہے شکریہ آپ کا اب بات کریں گے ہم ایک راجنیتک کی یعنی ایک سیاست کی یا پھر ایک کہتے ہیں کہ کوئی نظام چلانے کی یہاں پر ایک طرح کی ایک چھوٹی سی جنگ ہو رہی ہے کس بات کی نیائے کی انیائے کی انسان ساری عمر نکال دیتا ہے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لئے کوئی دکھاوا ہوتا ہے جسے ریاکاری کہتے ہیں شوف کہتے ہیں جس کو لیکن کام کو سلام ہے کچھ لوگ امیدوار ہوتے ہیں کچھ لوگ کرنے والے ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ سی پی آئی ایم کی امیدوار زینت زہرہ ہماری بہن کے پتی ہمارے ساتھ ہیں ان کا نام ہے مرزا مہدی رضا ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو سوال جنتہ سے جڑے ہوئے ہیں جنتہ وانتہ میں آپ کا سواگت ہے ایک بار جیسا کہ یہ جنگ چل رہی ہے ایک طرح سے اپنے ایریے کی لیڈر کہتے ہیں کہ لیڈر ایک مشکل وقت میں اپنے آپ کو خود کو آگے لے کر چلتا ہے جنتہ آپ سے کیا امید رکھے بہت اہم سوال کر لیا آپ نے پہلے ہی شروع میں اور اگر جنتہ کو یہ جاننا ہے کہ ہم سے کیا امید رکھنا ہے تو میں یہ بتا دوں کہ میں سی پی ایم کا نیتہ بعد میں ہوں پہلے ایک شوشل ورکر ہوں اور جتنی بھی جنتہ یہ مجھے دیکھے گی یا میرے وارڈ نمبر دو سے تیتالیس کی جنتہ مصطفی آباد کی جو بھی جنتہ مجھے سنے گی وہ یہ احساس بھی کرے گی اور وہ جانتی بھی ہے کہ چوبیس فروری دوزار بیس کو یہاں پر دنگے ہوئے ہم دنگا پیڑی چھیت رہے ہیں اور دنگا جو ختم ہو وہ ستائیس تاریخ کو ختم ہو تین دن دنگے چلے یہاں پہ اٹھائیس کو مل ستائیس میں نائٹ میں فورس آ چکی تھی اٹھائیس کو یہاں پر پہلا اگر کوئی ہمارے یہاں پر خادم آیا اور یا یہ کہہ دیں کہ یا ہم یہ کہہ دیں کہ ایسا کوئی شخص جو اس دنگے میں مارے گئے ہوں ان کی سر پہ ہاتھ رکھنے آیا ہو یتیموں کو ساتھ دینا آیا ہو بیواؤں کا ساتھ دینا آیا ہو تو وہ پہلی اگر کوئی تھی یا کہہ دو کہ گریبوں کی مسیح کوئی بننے آئی ہو ہمدردوں کی مسیح بننے آئی ہو کسی بھی طریقے سے صرف ایک سمودھائی وشش کے لئے نہیں سب کے لئے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو ایسائی جو بھی اس علاقے ملے تھا تو وہ تھی کامریٹ ورندہ کرات کامریٹ ورندہ کرات وہ شخصیت ہیں جن سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ سماس سیوہ صرف ہم صرف اپنے وجود تک نہیں بلکہ سبھی چیزوں کو رہ کر کر سکتے ہیں پیسے تو ہمارے بلڈ میں بھی ہے سماس سیوہ کوئی دادا والی صاحب میرے پتا اور اب ہم میرا راجنیتی میں آنے کا کوئی پرپس بھی نہیں ہے نہ میں مجھے آنا تھا لیکن سال دوہزار بیس میں جب دنگے کے بعد کامریٹ ورندہ نے سی پی ایم کے نیتاؤں نے بغیر کسی دھرم جاتی کی یہاں پر آ کر جب سیوہ شروع کری اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے ویدھائی کام آدمی کے تھے دنگا وراتہ گائب تھے اب لوگوں کو امید کیا ہے مٹھانے کا سب سے اہم کام کریں گے جتنی بھی دنگائی پارٹیاں ان کے خلاف ہم مرچہ کھولیں گے اور یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم مٹی بند ہو الگ الگ رہیں گے تو ہمیں ہر کوئی توڑ کے فینک دے گا اگر ہم مٹی بند کے ساتھ میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی کسی سے جدہ نہیں ہو سکتے کسی بھی سوسائٹی ہم نے دیوالی ایک ساتھ منائی ہے ہولی ایک ساتھ منائی ہے اید ایک ساتھ منائی ہے بکر اید ایک ساتھ منائی ہے اور بھی بہت سارے توہار ایک ساتھ ملا تو نبی ایک ساتھ منائی ہے بابا بھیم رام صاحب مٹی کر کی جنت ہی ہم نے ایک ساتھ منائی ہے شریف کشن جرما ماسٹر میں ہم نے ایک ساتھ منائی ہے لیکن ہم نے ایک ایجنڈا بھی لائے جو ایجنڈا آپ کے میں چینل کے مادیم سے دکھانا چاہتا ہوں پہلا ایجنڈا ہے ہمارا سکول پچپن اجار پانسو پینسٹھ کی ہمارا جو وارڈ بنایا اس سے پہلے تو ایک لاکھ کچھ کا تھا اب یہ اس میں صرف ایک ہی سکول ہے دوسرے سکول کیوں نہیں غریب بچے کہاں پڑھیں گے جا کے دوسرے ایجنڈا ہمارا سمودھا ایک بھون برادگرہ ان چیز ہوگا ہے کہ غریب کی بچی کہاں جا کے شادی کریں ہم پچیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ روپے کا محریج آل لیں گے یہ کریں گے تو یہ بہت ساری تکنیکییں سوال ہیں ڈیسپینسری ہے شبیہار میں نہیں جا پاتے ہیں بہت ساری کمیاں ہیں ہمارا ٹیسٹنگ نہیں ہے بھگا دیتے کہ کراون لگر جاؤ کراون لگر سے کہہ دیتے ہیں جی ٹی بھی جاؤ یا پانڈچی لے جاؤ اگر ہم کچھ ایسی یہاں پر ہم لیب لیا ہے سرکار کے ماتھی ہم سے یا آپ لوگ سے یہی اہم چیز ہے دیکھیں بجلی پانی نالے ان کی صفائیاں تو ہوں گی یہ تو نگن لیم کا کام ہے ہی یہ تو ہے ہی اہم سوال یہ ہے کہ دینک جیون میں ہم اس میں کیا بدلاؤ کر سکتے ہیں اہم سوال یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ چلیے مان لیا بجلی پانی صفائی نالی کورا سب کچھ ٹھیک ہے ہوتے رہیں گے آپ کی بات ہے لیکن ایک بات پہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اس ایریے میں کہ ہماری بچیاں دو کلومیٹر تین کلومیٹر دور اسکولوں میں جاتی ہیں پریشانیاں اٹھاتی ہیں لڑکے ہیں جین سے کوئی بات نہیں چلے جائیں گے ہارڈ ورک جانتے ہیں لیکن بچیاں جاتی ہیں انہیں اتنی پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے کیا کریں گے مصطفہ باد میں کی اسکول ہے جو ابھی بلکل گراؤنڈ ہے اس کا ادھگھاٹن میں نہیں ہوا ایک سال سے ایسی بڑھا ہے بلکل اسی کے لیے چھوٹ بول کے کہ سیلیان نیش کلی ادھگھاٹن کلی ایک سال سے ہی میں پڑھا ہوا ہے محبت سٹوری جواری شرابی سب محبت پڑھے رہتے جتنے بھی ہم نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھانے شروع کری پندرہ ستمبر دوزار بائیس میں ہم نے پردشن کیا اس کا اور ہم نے کیجیوہ سرکار کے خلاف بھی پردشن کیا اس کے بعد موضی سرکار کے خلاف بھی پردشن اور ہم نے پردشن کیا تھا ہر ہاتھ روزگار کیونکہ روزگار کی دنگوں کے بعد جو لوگ ڈاؤن لگا اس میں ٹوٹ گئی تھی کمار اور جب ہماری بچیاں وہاں جائیں گی یہی نہیں صرف اسکول نہیں ٹوشن کے لیے بھی تو ہم نے تیہ کیا ہم نے پہلے یہاں پر زمین جو ہماری پارٹی تھی سی پی ایم انہوں نے کوشش کیا کہ ہم یہاں زمین لے لیں اور جو دنگا پڑی چھیتر ان کی بیوانوں غریب بچوں کے لیے ہم کیسے اچھی ایڈوکیشن کر سکتے ہیں کیا ہم ان کو سلائے کڑائی بیوٹیشن میں ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں تو جب یہاں زمین نہیں ملی تب ہار کر بریج پری میں ہمیں زمین ملی جس کو پانچ منجل امارت ہے اس کا تکھاٹن ہو چکا ہے پچھلے مہینے کومی اکتہ بھون کے نام سے یعنی اتحاد سمپردائی سوہرد بڑھانے کے لیے وکاس کوشل کے اندر گومی اکتہ بھون وکاس کوشل کے اندر گلی نمبر آٹھ میں یہ بیچپری کی بھار سائیں گے تو ڈائیمنڈ سکول والی گلی ہے پورا کڑوس کریں گے پتل گلی سے جیسی چوڑی ہوتی تو اندر ہے آپ وہاں جائیں کمپیٹری سیکھیں سلائے کھڑای بیوٹی سن سیکھیں ٹوشن پڑھیں دیکھیں آپ جا کے میں میڈیا کے مادم سکتا ہوں جائیے ہے کوئی پارٹی جو ڈانٹ کرتے کسی کو آٹھ سو روپے فیسے ہزار روپے فیسے ہم کہتے ہیں آپ تین سو روپے دیجئے پڑھئے جا کے ٹوشن اگر آپ کے پاس نہیں ہے بلکل نیل ہے آپ کو لگتا ہے بلکل نہیں دے پا رہی ہوں میں اس لائک نہیں ہوں آپ مجھائیے ایک اپلیکیشن لکھی کہ ہم اس لائک نہیں ہیں اس میں ہماری پارٹی مدد کریں جتنا ہو سکے گا ہم بچے کو پڑھائیں ہو سکتا ہے سو بٹے سو پرسنٹ پڑھائیں اس کو جو بیوہ ہیں ان کے بچے ہیں سلائے کھڑے ہیں ہم نے ایسی بات نہیں ہے جو یتیم بچے ہیں ان کے ایڈمیشن کرائیں جو دنگے میں ہم کو احساس کراتے ہیں کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو آپ کے پتا نہیں ہے آپ کے والد نہیں اس دنیا میں تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے ہم ہے آپ کے ساتھ اور ہم نے کر رہے ہیں ہر تین مہینے میں ان کو ایڈوگیشن سکورشپ دیتے ہیں جس میں ان کے ٹوشن اسکول فیس کے آدھار پر ان کو ہم دیتے ہیں ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں آپ کے چینل کے ماتے ہیں سال دوزار بیس کے دنگے کے بات وہ کون سی راجنیتک پارٹی ہے وہ کون سا سنگٹھن ہے جو بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی ہتیشی کے بن کر ان دنگا بیڑی چھیتر میں آپ کا احمدرد بن کر آیا بچے جیل جا رہے تو ان کے لئے سپریگ گوڑ سے سٹیک ہون لے گا ہے جو جیل میں بچے ہیں ان کے زیادہ زیادہ جو بے گناہ ہیں گنے گار تو ایک الگ چیز ہے جو بے گناہ ہیں ان بے گناہوں کا زیادہ زیادہ کس کون لڑا ہے جو پولیس نے اپنی مفات کے اپنی لالچ کے چکر میں جو لڑکےوں کو بند کر آیا بہت سے تو ایسے لڑکے ہیں جن کو پیسے لے دے کی چھوڑ دیا بھی ہمارے ایریم بہت ہے ایسے تو ان کو ہم نے کومیٹ ورندہ کر آت کومیٹ سی طرح ہمیں چوری اور بھی جو ہمارے کومیٹ ان کے ساتھ ملکی اور دلی پولی کمیشنر جو سوکت ہے ان کا بھی ہم سوک شکریہ دا کرتے انہوں نے ہمارے ساتھ دے کافی بار لیکن جو چھوٹمہیاں جو کہنا میں ہمارے پولیس کروئی ہیں جن کے لالستی سر پیسہ کامانا میں سیدھا کہوں گا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے جو ہے تو it's a reality تو وہ یہاں سے لے آتے وہ تھانے لے لے آتے تھے کسی میریج ہوم میں لے گئے کئی کئی لے گئے وہاں جا کے ان سے دو لاک ایک لاک پچاس آر تک کی ڈیمانڈ کریں لیکن ہم نے اس کو خلاف آواز اٹھائی اس ٹائم پہ مجھے بھی تھریڈ دی گئی مجھے بھی دھمکی دی گئی اٹھانے کی میں نے کہا میں حق پہ ہوں اگر میں غلط کر رہا ہوں تو آپ آئیے مجھے گرفتار کیجئے جب میں نے کرائی نہیں ہے کچھ میں خود ایک جنرلیسٹ رہ چکا ہوں ابھی میں نے جنرلیسٹ چھوڑا ہے تو لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری دینک مزدوری پہ جو ہمارا دینک ہمارے جیون ہے اس میں کس پارٹی نے آپ کا برے وقت میں ساتھ دیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ساتھ دیا لوگ ڈاؤن میں لیبر کارڈ بنائے شرم کارڈ بنائے ہم نے راشن وطرن کیا غریب بچیوں کی شادیاں کروائیں یہاں تک کہ ہم نے یہ سینٹر کھلوائے اور بھی چیز ہم کھلنا کہتے ہیں پورے مصطفہ بات سے اگر آپ کا چینل کے مادے ہم سے جتنے بھی ہزار پانسو سو یہ جتنے بھی لاکھ جو بھی سن رہے ہیں میں پورے وارڈ کو چیلنج کرتا ہوں وارڈ نمبر 243 مصطفہ بات کو ہے لوگوں کو بھی نتاؤں کو بھی چیلنج کرتا ہوں آئیے سامنے ڈیبیٹ کیجئے اور بولیے وہ کون سے لوگ تھے جو بے خوف ہو کے کہنا ہم آپ کا ساتھ دے رہے تھے ہم تھے روڈ پر ہم نے ساتھ دیا اور ہم نے کبھی چیز کو ظاہر نہیں کیا اور میں وارڈ بھی نہیں مانگنا چاہتا ہوں اس بیس میں کبھی سوچ رہا ہوں کہ میں وارڈ مانگ رہا ہوں میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں جو ساتھ تھا تمہارے آپ اس کو وارڈ دو تاکہ آنے والے ٹائم میں اگر کبھی برہ وقت ہے اللہ کرے نہ آیا ہے پہلی وقت تو یہی دعو کرو نہ آئے اگر آئے تو کون تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا کس سے تمہیں امید ہے درج کرائیے کہ وارڈ ساپ اور فیس بک پہ شیب بیہار کی طرف سے لوگ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ ملو بھول گئے دوزار بیس کا دنگا یا دوبارہ یاد دلا ہے تو بی جی پی کی راجنیتی کو ہرانے کے لیے یہ سامپردہ ایک ماحول بگاڑنے والوں کے لیے چاہے مصطف آباد ہو کہیں بھی ہو شیب بی جی پی کو ہرانے کے لیے زیادہ زیادہ متوں میں ایک ساتھ اکھٹے ہوئی ہم وہ پارٹی ہیں جو ہم کھلا چیلنج کرتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں آپ اس کے خلاف رہیے اور ہم آپ کے ساتھ دوسری یہ بات ہے کہ سوچ بھارت ابھیان چلا تھا یعنی سوچتہ سب سے اچھی چیز ہے پاک پویتر یعنی اور کیا کہتے ہیں کہ سوچتہ گلیوں میں اتنا کورا کچرا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایک سوٹی سی ڈسپینزری ہے بائی چانس کوئی پریگننٹ یعنی کوئی گرب بھواتی مہیلا کو امرجنسی پڑ جائے تو اس کے لئے کیا سویدہ ہے یوں تو ہمارے یہاں پہ ڈسپینزری ہیں مطلب ایک بات ہے لیکن ڈسپینزری میں دوائیاں نہ دھا رہا تھے پھر ایک ڈسپینزری بنتی ہے آج سے دس سال پہلے شبیہار میں مہاں جائیں تو وہاں بہت سارے ٹیسٹ کم ہیں ہماری جو ایک ایجنڈا ہے یا ہم جو وعدے ہیں دیکھیں لوگ کریں گے ہم کر چکے ہیں بہت ساری چیزیں تو اسی میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ہمارا جو ہے اس میں آٹھوہ نمبر ہے ڈسپینزری ہے وہ مہلا کلنک کے ساتھ نئے اسپتالوں کا نیرمان اگر اسپتال ہے جیسا کروان لگر ہے یہ ڈسپینزری ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لیب لیا ہے جس میں بلڈ ٹیسٹنگ ہو زیادہ تھا بلڈ ٹیسٹ اہم چیز بلڈ ٹیسٹ ہے نہیں ہوتا بی ٹو ایل ہے ڈی ہے اور بھی چیزیں ملٹی بٹا ہمین ان چیزوں کا نہیں ہوتا ہے میں خود بتا رہا ہوں نہیں ہوتا ہے یا آلٹرہ ساؤنڈ ہے ایم آر آئی ہے این چیزوں کا اگر ہم ڈیجیٹل چیزوں کو ہم اگر کچھ یہاں پر جگہ بلتی ہے ہمیں یہ جو ڈیسپینسری ہے شبیہار والی اگر اسی میں ہم دوسرے وارڈوں کے نگم پارشورتوں کے ساتھ مل کر ہم اس چیز کو بڑا بنایا موجودہ جو ویدھائک ہے اگر وہ ہماری بات کو سمجھ لیں شکسی سماج کو سمجھ لیں اگر وہ چاہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی کوشش کریں گے لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے حالات بگڑے ہوئے جس طرح سے گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں نالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کندگی بڑی پڑی ہیں مچھروں کا آتنگ بھرا پڑا ہے اُس چیز کو ہم ساتھ میں رکھیں گے مچھر کاٹتے رہے ہیں اسپطالوں میں بھیڑ لگتے رہے ہیں ایسا اسپطال کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ گلی محلے میں صفائیہ ہو کورا پرمنیلٹی ٹائم ٹی ٹائم سے اٹھے اور یہاں پر اوٹومیٹک جو ویکلز ہوتے ہیں جس کو ڈائریکٹ نالے سے اٹھا دیا جاتا ہے وہ ہماری چھتر میں نہیں ہے ہم سرخار سے سنٹر گورنمنٹ سے درخواست کر کر دو چار گاڑیاں لیں گے تاکہ وہ ہم ڈائریکٹ نالے سے بھر کے کئی اور پھکوا سکیں تو یہ کچھ اہم سوال ہے جو ضروری بھی ہے لیکن میڈیا میں ہر کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ چیز لوگوں تک پہنچتی نہیں لوگ تو بس ایک ہوا بنے ہوئے بس کانگریس بیچیب کانگری بس ٹھیک ہے لیکن اس ایریے میں جیسی جنگ چل رہی ہے یہ سمجھ لیجئے نیا یا نیا یا کچھ بھی سمجھ لیجئے انسانیت کے یعنی ماناوتہ کے پرتیک میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو یہ CPIM جو پارٹی ہے اس کا بہت کمی کے ساتھ پرچار ہے کچھ لوگ کھلا بھی رہے ہیں مٹھائیاں بھی باٹھ رہے ہیں دھیاری پہ بھی جا رہے ہیں یا پھر پرچار اتنا زیادہ ہے اتنا کمپیٹیشن ہے آپ اس میدان میں کم پیچھے کیوں ہیں کیا وجہ ہے یعنی پرچار میں یا اپنے آپ پہ اتنا وشواس ہے کہ بھئی ہم تو ٹھیک ہے سب سے پیچھے اور سب سے پھر پھر بات میں ریلیکس ہوگے آگیا جائیں گے میں آج مصطفہ بادی نے پوری دلی کے ایم سی ڈی لیکشن میں جہاں جہاں ہمارے پرتیاشی کھڑے ہوئے اور جہاں نہیں کھڑے ہونے بھی میں آپ کو پتا دوں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پرانی پارٹی یہی ہے اسے دیہاتی زبان میں کہتے تھے دراتی ہتھوڑا اور ستارہ اور اگر ویسے کہیں گے تو ہنسیا ہتھوڑا اور ستارہ یہ تین ہمارے چھناپسین ہیں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پرانی پارٹی اور سب سے بڑی پارٹی ہے چھوٹیس سال بیشت بنگال میں رہی اور ابھی کیرلا میں بھی ہے پچھلے سترہ اٹھارہ سال سے اور کیندر میں بھی اہم بھومی کائے نبھائے چکی ہے تیسرا مورچہ میں ہمیں اہم کردان نبھائے جاتا ہے ہمیں سوال یہ ہے کہ جب دنگا کرتی ہے مجھے تو تور پر سب کو پتا ہے کہ دنگا کروانے والی بی جے بھی پارٹی ہے آر ایس اس کا نام لے دیا کرتے ہیں کہ بیپکشمہ بیٹی کانگریس خاموش بیٹی ہوئے کون آواز اٹھائیں تب ہمیں آواز اٹھانے پڑتی ہے چاہے کھیرلا سے اٹھائیں ڈلی سے اٹھائیں ہم کہیں سے بھی اٹھائیں آواز اٹھاتے ہیں اب آپ نے کہا بھیڑ کا پرچار کا مٹھائی کا میں آپ کو بتا دوں ہماری جو پارٹی وہ غریبوں مزدوروں دینک دیہاڑیوں اور اہم چیز یہ ہے کہ نمڈ بر کے جو لوگ ہیں جنہیں لیبر کارڈ بنا ہے وہ ہماری پارٹی کے آدھار پر ہیں ہندوستان کا سب سے بڑا مزدور سنگ سی ٹو سی آئی ٹی ہمارا ہی ہے جو ہمارا اہم کردار نبھائی ہے ہم نے دنگا دنگا کے بعد لوگ ڈاؤن میں جو آپ کے پانچ پانچ ہزار روپے آئے اس میں سب سے پھر دوسرا شرم کارڈ بھی بنا ہے جس میں تین لاکھ کا وزیفہ ہے دو لاکھ مرتیوں پراند اور ایک سال میڈیکل کا ہے تو سی ٹو کا رول ہمارا رول اور ہماری مہیلہ سمیتی یہ کوئی چھوٹی پارٹی نہیں بہت بڑی پارٹی ہے کانگریس اور بیجے پی کا باد میں وجود آیا پہلا تو ہمارا وجود تھا آپ کسانوں کے پاس جائیے اسی سال کے بجور کے پاس جائیے ستر سال والے بجور کے پاس جائیے یا جو ریڑی پٹری چلاتے ہیں ان کے پاس جائیے رکشہ جو چلاتے ہیں ان کے پاس جائیے جو مزدوری کرتے ہیں ان کے پاس جائیے وہ خود تھی کہیں گا ارے یہ تو ہماری پارٹی ہے اور میں پرچار میں جاتا ہوں دور ٹو دور جب جاتا ہوں وہ خود کہتے ہیں ارے بیٹا یار تو نہ تو ہماری پارٹی زندہ کر دی کچھ بزرگ تو مجھے گلے بھی لگا لیتے ہیں کہ یار ہم تو ترز گئے ہم تو ڈرتے تھے یہ پارٹی ختم نہ ہو جائے اس پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کی خواہشوں کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کی غریبی اور مزدوری کو زندہ رکھنے کے لیے ہم دوبارہ میدان مائے ہیں ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے ساتھ مٹھی بنیے انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں نے پانچ باروہ جو پوائنٹ لکھا ہے سمدھا ایک سوہات بنانے کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا آپ کے ساتھ غریبی طبقے کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا آپ کی بیٹیوں کو اچھی طرح سے ودائی ہو جائے ڈائی تین ہزار روپے کی سلپ آرہم سے کٹ کر آپ کی بیٹیاں سمدھا ایک ہال سے رکھت ہو جائیں خوشی خوشی آپ پروکرام کر سکیں میں اس کو بنانے کی کوشش کروں گا اسکولوں کو بنانے کی کوشش کروں گا اور دسپینسری لانے کی کوشش کروں گا اگر آپ مجھے میرا ساتھ دیتے ہیں مٹھی بناتے ہیں اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں تین سے چار ہزار آٹھ ہزار تک ہم نے لوگوں کو یہاں راشن دیا ہے وہ سب جانتے ہیں مرزا کے نام سے مجھے پہچانتے ہیں تو اگر مرزا کو مجھے جتانہ ہے اور میری ایک نمہ وائف کو جو اس وقت موجودہ کینڈیڈیٹ ہے زینہ زہرہ پہلا ہی بٹن ہے مشین میں سب سے اوپر ہمارا ہی بٹن ہے آپ اس کو دبائیے آپ اپنے بچوں کو مضبوض بنایے اپنے آنے والے بچوں کے بھوشے کو مضبوض بنایے اپنی بیٹیوں کو مضبوض بنایے آئیے مل کر ہمارا ساتھ دیجئے پہلا ہی بٹن دبائیے چھوڑ دیجئے سب کو اس لیے چھوڑ دیجئے کیونکہ کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ دنگوں کے بعد سب اپنے اپنی راجنیتی گروٹیاں سیکھ رہے تھے یہ تھے ہمارے ساتھ مرزا مہندی رزا جو یہاں کی موجودہ کینڈیڈیٹ زینہ زہرہ ان کی درمپتنی آپ یہاں کے یہ دو سو تیتالیس وارڈ نمبر سے امیدوار ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انہ ووٹ دیجئے آپ کو آپ کا اپنا ادھیکار ہے ہندوستان میں صرف ایک ہی ادھیکار بچا ہے بھارتیے کو ہر بھارتیے واسی کو ایک ہی ادھیکار بچا ہے اپنی ووٹ کا آپ اپنا قیمتی ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں وہ آپ خود سمجھدار ہیں میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ ہاں یہ کوئی سپونسرڈ میری ویڈیو ہے یا پھر ان کی طرف سے کوئی ویڈیو ہے جنتا وانتا صرف انسانیت کو سلام کرتا ہے حق دکھاتا ہے اور سچ دکھاتا ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ جس کو بھی ووٹ دیں سو سمجھگر ووٹ دیں آپ خود سمجھدار ہیں جنتا وانتا کو ایسی ہی سپورٹ کرتے رہیے پیار دیتے رہیے جنتا وانتا آپ کو ایسی ہی ویڈیو دکھاتا رہے گا اپنا اور اپنا ہوا خیال رہیے love you all